ناظرین آدھاب، خیر مقدم ہے آپ کا خبر دومے میں ہو آپ کا دوست آسیم مہیدی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی فائنل ریپورٹ اب منظر عام پر آ چکی ہے اس ریپورٹ کے مطابق سات ایسیمبلی سیگمنٹس کو بڑھا دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں جس میں چھے نشستے جمہو کے لیے بڑھا دی گئی ہے اور صرف ایک سیٹ کشمیر کے خاتے میں چلے گئی ہے اس کلکولیشن سے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو جمہو صرف اب تین سیٹے کشمیر کے پیچھے رہ چکا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو سے اب کشمیر صرف تین سیٹے آگے ہیں آنے والے الیکشن میں جب جمہو کشمیر میں جب بھی کبھی الیکشنز ہوں گے اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو جمہو اور کشمیر میں لگ بگ برابری کا مقابلہ ہوگا اس وقت صرف تین نشستوں کی فرق رہے گی یہ وہ ایک منشور تھا جو بی جے پی نے پہلے سے کہا تھا کہ پولٹیکل ریپریزنٹیشن جمہو اور کشمیر کو برابر ہونی چاہیے اور ان کے مطابق جمہو کے ساتھ کافی نائنصافی ہو چکی تھی اور اب اس نائنصافی کی بربائی کی جاری ہے اور جمہو اور کشمیر کو برابر یا پھر یک سا درجہ دیا جارہا ہے بی جے پی کے دورہ اس کے علاوہ اگر آپ اس ریپورٹ کو مزید تجزیہ کریں گے ہے اس کو اینالیسز کریں گے تو آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ جمہو کشمیر کی ساری جو پولٹیکل سیگمنٹ سے انہیں stole ریڈرہ کر دیا گیا ہے قرآن و بدل کر دیا گیا ہے کسی سیگمنٹ کے علاقے کو کسی اور سیگمنٹ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس کے علاقوں کو کسی اور سیگمنٹ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے یعنی کہ ایک جو پولٹیکل میں پہ جمہو کشمیر کا اس کو ریڈراغ کر دیا گیا ہے اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد اب جب الیکشن جمہو کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں اس وقت کس طرح کی لیڈرشپ ابر کے آ سکتی ہے کس طرح کی جو پولٹیکل بیٹل جمہو کشمیر میں ہوگی اور جو مقامی سیاسی جماعت ہیں وہ اس ڈیلیمیٹیشن کو کیسے دیکھ رہی ہے ان سب چیزوں پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر پی ڈی پی لیڈر تاہیر سید جو ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں جن سے ہم آج ایک انیلیسٹی کے طور پر بات کریں گے کیونکہ ان کی کافی نظر گہری نظر رہتی ہے ان سارے مددوں پر تاہیر آپ نے یہ ریپورٹ پڑی ہوگی شاید اگر آپ نے پڑی ہوگی تو پولیز بتا دیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوا ہے جمعہ کشمیر میں یہ ایک غیر آئینی ایک فیصلہ ہے جو آؤٹکم ہے جمعہ کشمیر ری آرگنیزیشن ایکٹ کا جو ہمارا ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے یہ جمعہ کشمیر ری آرگنیزیشن ایک دو تھوزن نائنٹین ایک انکانششوشنل مو تھا جو جمعہ کشمیر کی لوگوں کے مرضی کے خلاف لیا گیا ایک فیصلہ تھا جس فیصلہ میں جمعہ کشمیر کے لوگ شامل نہیں تھے یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ اسی کا ایک آؤٹکم ہے یہ ڈیلیمیٹیشن ڈیلیمیٹیشن ایکٹ 2002 کے تحت بھی نہیں ہو رہا ہے جس کا یہ تھا کہ 2002 26 کے سنسس کے بعد جو سٹینشن بنے گی سنسس آئے گا اور سنسس کے بعد جو پورے ملک میں ڈیلیمیٹیشن ہوگا لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن جو انہوں نے کیا ہے یہ آؤٹکم ہے جو میں کشمیریا رہنگے سے ایکٹ کھا ایک انکارنسٹوشنل مو ہے یہ جو کی جو اور پھر اس انکارنسٹوشنل مو کے بعد جو ہمارے جو اپریہنشن تھے وہ بلکور صحیح ثابت ہو رہے ہیں ہم نے اس فقت بھی کہا تھا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ایکٹ نہیں یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نہیں ہے یہ ایک سیلی بی جے بی کا کمیشن ہے انہوں نے یہ جو پورا جو ہم نے فائنل جو ہم نے ڈرافٹ دیکھا تو ایک چیز جو ہے جو سامنے آتی ہے کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے یہ ریپورٹ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے آفس میں بنائی ہوگی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین دیال اپادیائی مارک پہ جو بی جے پی کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ یا اگر جمہوں میں جو بی جے پی کا کا جو سٹیٹ کا ہیڈکوارٹر ہے یہ وہاں پہ بنا کے بیٹھا یہ وہاں پہ بیٹھ کے بنایا گیا ہے اس میں کہیں پر بھی جو بیسک کمیشن کی جو ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کی جو بیسکس ہے اس پہ اس کا کہیں پر بھی کوئی خیال نہیں رہے تاہر ریپورٹ اب آ چکی ہے تاہر ریپورٹ آ چکی ہے آپ یہ باتیں میں پہلے بھی سن چکا ہوں ہمیں پہلے بھی یہ باتیں بتائے گئی ہے کہ بی جے بی کا ہمیں پتا ہے پی ڈی بی کا کیا سٹینڈ ہے پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن اب جو یہ ریپورٹ آ چکی ہے مجھے بتائے اس کے کانسیکنسز آگے کیا ہوں گے کس طرح کی جو اگر ہوگی میں آپ کو میں آپ کو وہی آپ کو بتا رہا ہوںowیں کہ یہ جو کمشن نے جو ایک بیپورٹ بنائی ہے بیسک اس میں ہوتا ہے جو وہ پاپلیشن ہے آپ نے 56% پاپلیشن کو ویلی کی 56% پاپلیشن کو آپ نے 52% ریپیزنٹیشن دی ہے آپ نے جمعوں کی فورٹی ٹو پرسنٹ پاپلیشن کو فورٹی ایٹ پرسنٹ ریپریزنٹیشن بھی ہوئی ہے کشمیر میں ایک کشمیر میں پر کانسونسی کا جو اگر ہم دیکھیں تو وہ وان پوائنٹ ٹو فائو لیک کا ہے اور جمہو کشمیر میں جو ہے کشمیر میں ڈیڑھ لیک کا ہے جمہو میں وان پوائنٹ ٹو فائو لیک کا ہے جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے یہ بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے کانسیس کانسیس کیا ہوں گے اس کے کانسیس یہی ہے کہ ایک انکونسوشل مو یہ ایک بلوٹ ہے ایک دبا ہے دیموکریسی پہ جس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے تین یا چار لوگوں نے بیٹھ کر دیلیمٹیشن کمشن کے نام پر جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہاں کی جو مسلم اکسریت ہے ان کو ڈس ایمپاور کرنے کے لیے اس کا بسیکلی ایک کی مقصد تھا کہ جریمنٹرین کے تھو ہم کس طرح سے ادھر سے ایک علاقے کو کاٹ کر ادھر لگانا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو حیرانی کی ہوگی کہ میں نے جب کل ریپورٹ دیکھی کہ ایک علاقہ یہاں ڈسٹک کپوڑا میں ایک علاقہ جو کپوڑا ٹاون سے تین کلومیٹر دور ہے اس کو اس کو کسی اور کانسٹونسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو تقریباً بارہ کلومیٹر دور ہے اسی طرح سے ٹرہگرم کانسٹونسی میں ایک علاقہ شلور اس کا نام ہے وہ بیچ میں اسے اٹھا کے اس کو نہ اس کا کوئی لینک ہے نہ کچھ ہے اس کا کرنا کے ساتھ جوڑا گیا ہے آپ نے پارلیمنٹری کانسٹونسی جو ہے ان کو پارلیمنٹری کانسٹونسیز کو آپ نے ریڈرہ کیا اگر آپ پارلیمنٹری کانسٹونسیز کا آپ دیکھیں گے انتناکہ اور پنش راجوری کا آپس میں کوئی لینک بھی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں آسین صاحب اگر ونٹر میں کبھی الیکشن ہوتا ہے ایک امیدوار جو ہے جو یہاں پر کیمپین کر رہا ہوگا تشمیر میں اگر خدا نہ خواستہ سنگر جمہو ہائیوے بند ہو گیا تو وہ راجوری پنش میں کیمپین ہی نہیں کر پائے گا اگر راجوری اگر راجوری کا کینڈیڈ ہوگا جو یہاں لڑ رہا ہوگا وہ یہاں پہ کبھی آئی نہیں پائے گا تو کوئی لینک بھی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے شاید پہاڑوں کو دیکھ کر کیا ہے کہ یہ پہاڑ یہاں مل رہا ہے یہ پہاڑ یہاں مل رہا ہے اسی طرح سے انہوں نے بنائے ہیں تو پورا کا پورا جو فائدہ جو ہے یہ بیسیکلی وہاں کے جمہو میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جمہو راجوری سے جو وہاں کی جو وہاں کے مسلمان ہیں وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے جمہو سے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ فیوچر میں کبھی آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہو راجوری کی سیٹ سے کہیں کوئی مسلمان امیدوار جیت کے نہ آئی اس کو آپ کو مذہب کے محلے سے دیکھنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہ بیسیکلی بنائے سی گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی ایم پی جمہو راجوری جو پارلیمانی سیٹ تھی کئی ایم پی چودری طالب صاحب ہاں کی جو مسلمان ہیں جو مسلمان وہاں کے ایم پی رہے ہیں تو اس کو یہ چیز مدے نظر رکھ کر وہاں پر تاکہ کوئی مسلمان وہاں پہ ایم پی نہ بنے اس لئے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے کہیں پر بھی کہیں پہ کوئی انہوں نے یہ بنائی دے کہ کسی بھی چیز کا پوپلیشن کا کوئی جو اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے کسی بھی طریقے سے بھی یہ بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے اپنے جو ان کی جو بی ٹیم اور سی ٹیم ہیں ان کو کسی کسی علاقے میں جو ہے فائدہ پہنچنا آنے کی کوشش کی گئی تو ان کا ایک اپنا ایک بنایا ہوا ہے جو جمعو کشمیر کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا دیکھیں اب اس کا جواب ہم نے کہا ہے کہ ہم اس بیٹل کو اس فائٹ کو ہم ایک تو ہم کانسٹوشنل وے لیگلی فائٹ کریں گے دوسرا اس کو پولٹیکلی فائٹ کرنا ہے اور پولٹیکلی فائٹ کرنا یہ ہے کہ وہ جمعو کشمیر کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے انہوں نے جو یہ یہ کانسٹوشنسیز بنائی ہے ہم کس طرح سے ان کے مظلوم عزائم کو ناکام کریں گے یہ جمعو کشمیر کے لوگوں کو آج سوچنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا میں بار بار کہتا ہو اگر جمعو کشمیر میں بی جے پی کا سی ایم بنا یہ پانچ اگست دو ہزار انیس کا جو ایک سیاسی ایک سانیہ تھا یہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑا پولٹیکل ٹریجڈی ہوگی ایک سیاسی ایک سانیہ ہوگا اگر یہاں پر جمعو کشمیر میں بی جے پی کا سی ایم بنا یہ ہر ایک جو بھی انہوں نے ایک انکانسٹوشن مو لیا ہے اس کو لیجٹیمائز کریں گے اس کو اس کی جو ہے اس کو قانونی طور پر اس کو اس کو ایک جوازیت فراہم کریں گے اسمبلی میں بیٹھے ابھی اگر جمعو کشمیر کے لوگوں کو اپنی عزت نفس کا اگر جمعو کشمیر کے لوگوں کو ان کے ریسورسز کا وہ بچانا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بہترین ٹائم یہی ہے کیونکہ دیکھئے اس طریقے سے ان کا مقابلہ ہم نے بہت کیا بی جے بی کو اب ایسے تھوڑی روک سکتے ہو بی جے پی کی تو اپنی ریپریزنٹیشن ہے جمعو میں ٹھیک ہے مان لیتا ہے کشمیر میں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کشمیر میں تو وہ یہاں پر ان کا فٹفا نہیں ہے لیکن جمعو میں تو ان کے ایک ایک لارجسٹ پارٹی کے طور پر تو ہے جمعو میں میں آپ کو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو وہی کہہ جس طرح سے انہوں نے نارتیسٹ میں کیا انہوں نے نارتیسٹ میں چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو وہاں پر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنائیں انہوں نے وہاں پہ کچھ پارٹیز سے لوگ نکل نکلوا کے ان سے پارٹیاں بنوائیں جن کا ایک وہاں پہ کسی کسی ٹرائب میں اپنا انفلنس تھا وہاں پہ بہت رائیبلز ایریاز ہیں جس کسی کسی ٹرائب میں جن کا انفلنس تھا ان کو پارٹیز سے نکال کر ان کو پارٹی سے نکال کر ان کو کہا کہ آپ ایک ریجنل پارٹی بنائی ہے ان کی فنانشی حلب کی انہوں نے ریجنل پارٹیز بنائی اور اپنے پانچ شے لوگ جیت کے آئے سات لوگ جیت کے آئے وہ ان کے دس لوگ جیت کے آگئے ان کا سیم بن گیا اسی طرح سے یہ وہی ایکسپریمنٹ جو نے نارتیسٹ میں ایکسپریمنٹ کیا ہے جس طرح سے آسام میں گز گئے جس طرح سے یہ مہگھالیا میں جس طرح سے باقی سٹیٹس میں باقی چیزوں میں جا رہے ہیں نارتیسٹ میں جا رہے ہیں اور نارتیسٹ پردیش میں گئے اسی طرح سے یہاں پر بھی جمعکشنیر میں یہ وہی طریقے اتیار کرنا چاہتے ہیں یہاں انہوں نے ایک بہت بڑی پولٹیکل پارٹی کو توڑا چھوٹی چھوٹی دو پارٹیز بنائی بی اور بی ٹیم اور سی ٹیم کے نام پر ان کا الگ نام دیا ان کو بنایا ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے ویلی میں ویلی سے بارے یا تیرہ سٹیٹے لے کے آنا ہے جو جن لوگوں کے لئے ان نے کشمیر میں کام کیا یا پھر پولٹیکل پارٹیز کے لئے کام کیا کل جا کے جب بی جے پی کا سی ام اگر بنایا یہاں پر جمعکشنیر میں تو ان کو سپورٹ کریں گے وہ بی ٹیم اور سی ٹیم کوئی بھی جو مو ہوگا جو ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے آپ میرے اس ویڈیو کو پن کر کے رکھئے اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے انہوں نے کئی ایکسپرمنٹ کیا جب آرٹیکل 370 ہٹا تو انہوں نے کوئی چھوٹے چھوٹے وہ نوجوان نے ان کو سامنے لیا پہلے کہا کہ ایک نئی ایک لیڈرشپ ہم کھڑی کریں گے تو وہ maple اکسپرمنٹ ان کا إقسپرمنٹ created دیڈی سی کیا تو کسی حد تک دیڈی سی میں ان کو کوئی پتا چلا کی کون کتنا پانی میں ہے جو انہوں نے کچھ ٹیم بنایا تھی پھر انہوں نے جب ان کو لگا کہ انہوں نے ایک پنی بنائی تھی تو وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائے ہے پھر انہوں نے ایک اور صاحب کو پی MALE سے نکل پر ایک اور صاحب جو تھے ان کو کہا کیا پی اے جی دی سے نکل جائیے اور کوئی ان پر دبا بنایا کیسے کیا بنایا کس طرح کی لالش دی تھی تو وہ پی اے جیڈی سے نکلے ہاں مجھے یہ بتائیے اب ٹھیک ہے میں میں آ لیتا ہوں کہ جو اس کی اپنے انٹرسٹ ہو سکتے بی جی بی کے اس میں جو انہیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو یہاں پر کی جو ریپورٹ جو آئی ہے میں بھی ایڈیس پاسیبل بٹ جو یہاں پر جو کیا گیا بانڈریز کو ریٹرا کیا گیا اس سے کیا فرق پڑے گا مرل بوٹ تو کشمیری نہیں دینا ہے نا ووٹ کشمیر میں ہی پڑے گا نا اگر آپ بی ٹی میاں سی ٹی مال لیتے کسی پٹی پٹی کرو پٹی کر پارٹی کو تو اس سے جو ووٹ دے گیا وہ بھی تو کشمیری ہوگا نا اگر وہ اس چیز کو ایک ایک منٹ اگر وہ ووٹ اسے اس لیے دے رہا ہے اس کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بی جی پی کے ساتھ دی ہے یا پھر اس کے امائیتی ہے اس کے باوجود بھی اگر اس کو کشمیری ووٹ دی رہا ہے that means بی جی پی is being endorsed کشمیر میں تو پھر بی جی پی کو accept کر رہے ہیں لوگ میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کشمیری کو ووٹ دینا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے جو آپ کو کہا کہ جمعوں میں ایک رانسطنسی انہوں نے بنای ہے ایک ایمائی لیکت ہوگا وہ وان پوائنٹ ٹو فائی لیک ووٹ سے ہوگا جمعہ کشمیر میں جو ایک ایمائی لیک ہوگا وہ وان پوائی ٹو سکس لیک ووٹ سے ایلیکت ہوگا یعنی جو وان مین وان ووٹ کا جو ووٹ کا جو ویلیو ہے آپ نے کشمیر میں ووڈ کا ویلیو بھی کم کر دیا آپ اس کو بڑے آپ یہاں پہ انہوں نے ووڈ کا جو ویلیو جو ہے وان مین ووڈ کا جو ہے کنسپٹ ہے بی جے بی کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوا تھا کشمیر میں وہ بھی غلط تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میری باس یہ جو سنسس کی بات کر رہے ہیں سنسس جو ہے وہ گارمنٹ کے ادھیکاروں نے کیا ہے وہ گارمنٹ کے جو آفشلز نے کیا ہے سنسس میں کوئی ایک بندہ انوال نہیں ہوتا ہے اس میں ہزاروں لوگ انوالوں ہوتے ہیں یہ بیسیکل ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بی جے پی کے کچھ لوگ ہیں اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جمعوں کے لوگوں کو کہا کہ آپ کا استحصال ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس کہاں پہ آپ یہاں پر جو ہماری جو ہندو برادری ہے دوگرہ برادری ہے نون مسلم برادری ہماری ہے مجھے ایک بار پتا ہے آسیم صاحب کل آبادی ان کی ان کی ملا کے 28% ہے اور 28% آبادی کو جمعوں کشمیر کی اسمبلی میں 36% ریپریزنٹیشن ہوتی تھی جو پیشلی جو لاسٹ اسمبلی ہے 36% ریپریزنٹیشن کی نمبر ون جو کیبلٹ ہوتی تھی کیبلٹ میں مور دن 45% ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی اگر سی ایم مسلمان ہوتا تھا تو قانون ساتھ اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ جمعوں سے ہندو ہوتا تھا یہ ایک والڈ ریپریزنٹیشن کی بات ہے قانون ساتھ کاؤنسل کا چیئرمن ہندو ہوتا تھا ڈپی سپیکر اسی طرح سے اگر چیپ منسٹر آہ مسلمان ہوتا تھا ڈپی سی ایم جمعوس ہندو ہوتا تھا لیکن اگر آپ یہی دیکھیں نائن سافی تو کہاں ہو رہی ہے میں آپ کو بلوں گا کہ بیس کروڑ مسلمانوں کے لیے پوری موڈی کیبنٹ میں ایک مسلمان منسٹر ہے جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے جو دیکھتا ہے نہیں دوسری اینک لگائی ہے جس کو لگتا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے جانت بن گیا اتر پردیش میں تین کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک ایم او ایس ہے گجرات میں چیالیس لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک بھی منسٹر نہیں ہے یہاں بیس لاکھ ہندوستان کے لیے بارہ منسٹر ہیں اب آپ مجھے بولینائن صاحبی کہا ہو رہی ہے کیا کبھی ڈیولیمنٹ فنڈ آیا جمہوں کو کیا آپ خود جمہوں میں رہے ہیں کہ جمہوں میں ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ جمہوں کی سڑکیں بہتر نہیں ہیں کہ جمہوں میں ہاسپٹیلز نہیں ہے کہ جمہوں میں کالیج نہیں بنے ہیں تو پھر کہاں پہ وہ آئے اگر اگر کہیں پر کمی پیشی رہی ہے وہ ان کے اپنے نوائدوں کی وجہ سے ہے پچھلی پچھلی تین سرکاروں سے ہیلت مینسٹر پچھلے پندرہ سال سے جمہوں سے ہی آئے ہیں اگر جمہوں میں کئی ہیلت انفرسٹرکچر کی پرابلم ہے وہ ان کی اپنی اپنے لوگ ان کی پرابلم ہے اربن ڈیولپمنٹ مینسٹر پچھلے دو سرکاروں سے جمہوں سے آئے ہیں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نائنساف ہی کہا ہوئی ہے جب کل الیکشنز ہوں گے ابھی بھی تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے آپ لوگ کس طرح کے مشکلات مقامی جو سیاسی جماعتیں پی ڈی پی نیشنل کورنفرنس ہو یا پھر باقی جماعتیں ان کو کس طرح کے مشکلات ہوں گے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی ریپورٹ سے دیکھیں 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 ہم ایک سیاسی جماعت ہے میں آن بہا پی ڈی بھی بات کروں گا دیکھیں ہم ایک ہم ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کا ایک ہی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائے بلکہ وہ ایک نظریہ کے لیے لڑتے ہیں پھر اس نظریہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوجیکل کنکلوجن تک پہنچانے کے لیے اپنے ایجنڈے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اقتدار ایک ذریعہ ہوتا ہے بی جی پی بھی بی جی پی نے بھی اسی طرح سے کوشش کی محنت کی ہے انہوں نے جب بھارتیہ جنسنگ تھی تب سے انہوں نے کہا کہ ہم کو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ہٹانا ہے انہوں نے بڑی بڑے سنگرش کیا بڑی کوشش کی بڑی محنت کی اتنے سالہ سال سے یہ یہ لڑتے رہے تو اسی طرح سے ہمارے لیے حالات ہم حالات چاہے کیسے بھی ہوں چاہے موافق ہوں یا مخالف ہوں ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہے ہم لڑتے ہیں ڈیڈی سی کا الیکشن پر پچھلے دنوں پر لاسٹی ڈیڑھ سال پہلے ہوا آلاف سرد الیکشن ہو گئے پولیٹیکل سسٹم جو یہاں کہا تھا وہ کو کمپلیٹلی بیٹ چکا تھا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بلکل ہی آہ وہ انیکٹیو ہو چکی تھی ڈیموکریٹک سپیز جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا تھا تو آلاف سرد انہوں نے انہوں نے انہوں نے انانسمنٹ کر دی کہ ہم جمعہ کشمیر میں ڈیڈی سی کے چلاو کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس چیلینج کو قبول کرتے ہوئے ہم گئے ہم نے چناؤ لڑا اور الحمدللہ اس وقت اس وقت کی جو نتائج میں آپ کو صرف اپنی پارٹی کا بتا دوں گا کہ ہمارا ہماری پارٹی کا سٹریک ریٹ فیفٹی پرسن رہا ہم نے سکیسٹی سیٹس پہ جیت کے ہم نے سکیسٹی سیٹس پہ کنٹسٹ کر کے تھریسٹس جیت لی حالانکہ آپ کو جانتے ہیں کہ بڑے ہی سخت حالات ہماری پارٹی کے لیے رہے اس کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس نے الیکشن کنٹسٹ کیا ستر سیٹوں پہ وہ بھی جیت کے آگے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جمعوں میں بی جے پی کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے میں آپ کو دیکھے 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 میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں محبوبہ جی آہ بھی کچھ ٹائم پہلے وہ جمعوں گئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو یہی بات کہی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعوں کے لوگوں کو سمجھانا ہے کی وطن پرستی کے نام پر نیشنلزم کے نام پر کس طرح سے جمعوں کے لوگوں کے کاندھے پر بندوق رکھی جا رہی ہے کس طرح سے جمعوں کے لوگوں کے انٹرسٹ کا سودہ ہو رہا ہے میں نے آپ کے ساتھ کیا میں نے آپ کو کئی بار یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ وکٹم آپ ایبروکیشن کے بعد اور ٹھرٹی فائل ایک کے ریوکیشن کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی وکٹم بنے گا تو سب سے پہلے جمعوں بنے گا یہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی ایبروکیشن سے پہلے بھی ایک جن ہماری ڈسکسن آف یہ ہوئی تھی اب اب آپ دیکھ لیجی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے وہ جمعوں کے لوگوں کو ہو رہا ہے پہلے اکنام نقصان اکنام ایک سائی توپ اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے اگر کسی کی زمین سب زیادہ خطرے میں اس وقت ہے وہ جمعوں کے لوگوں کی زمین خطرے میں ہیں اگر کسی کی نوکریں سب زیادہ کوئی خطرے میں ہیں تو جمعوں کے لوگوں کی نوکریں خطرے میں ہیں حالی میں پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ کتنے لوگوں نے زمین خریدی ہے جتنے بھی لوگوں نے زمین لی ہے باہر کے لوگوں نے جمعوں میں لی ہے جب یہ سٹیل سبجیکٹر لار نائنٹین ٹونٹی ایٹھ میں بیسکلی مہاراجہ صاحب نے بنایا تھا اس وقت یہ کہ دیمانڈ جمعوں کے لوگوں کی تھی کیونکہ اس وقت دی capita جمعوں 무엇 کے لوگوں کو ہی تھی آج بھیatos جمعوں کے لوگوں کو ہے جمعوں کے جسire سنت ہے وہاں کی باجری ہے وہاں کی زیادہ جو سب باہر کے لوگ آไมہ رہے ہیں لے رہے ہیں اور جمعوں کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہی چیز ہم جب ہم آؤٹریچ کر رہے ہیں جمعوں کے لوگوں کے ساتھ اور جمعوں کے لوگوں کو ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی آپ ہوں آپ امپاور تھے آپ ہمارے وی آر ون آپ اور ہم ایک ہیں ایک ساتھ مل کر ہم چلے ہیں سیکرٹریٹ چھے مہینے جمعوں جاتا تھا چھے مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعوں کے بازاروں میں کتنی سرگرمیاں ہوتی تھی جمعوں کے ہوتلز بکھتے تھے ایک ایک نامک ایکٹیوٹی ہوتی تھی وہاں پہ وہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے وہ اور دوریاں بڑھا دی جمعوں جو سنٹر جو ہے اور جمعوں کے جو لوگ جو ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے ان کو اب ان کو بزی رکھا جا رہا ہے اس چیز کے ساتھ کہ ان کو ایک دکھایا جا رہا ہے ایک کی بھائی کشمیر کا جو یہ یہ جو یہ شیر ان کو ایک نقلی شیر دکھایا جا رہا ہے بھائی یہ شیر یہ آپ کو کھائے گا اب ہم اب ہم آگے بیٹھے ہیں ایک بار جمعوں کے لوگ خدا کے اس شیر کو چھو لیں وہ دیکھیں گے وہ نقلی ہے وہ ان کو کچھ نہیں کرے گا تو اسی طرح سے جمعوں کے لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہندو مسلمان کے مسئلے میں جا کر رکھیں گے بی جے پی کی جو بھارتیہ جانسنگ کی جو سیاست شروع ہوئی ہے وہ جمعوں سے شروع ہوئی ہے تو بی جے پی کو بی جے پی نے جب جب کوئی ایکسپریمنٹ کیا ہے ہندو مسلم کا جو ایکسپریمنٹ بی جے پی نے کیا ہے وہ انہوں نے جمعوں سے کیا ہے اور اب انہوں اب جمعوں کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کیوں کی جمعوں کا ایک بڑا رہا پچھلے دنوں بھی ایک بات ہوتھی کسی جمعوں کے صاحب نے مجھ سے کہا کی جمعوں میں کبھی لیڈرشپ Orchestshipp کیوں نہیں ہوگی کہ جمعوں کے جو لیڈر جن کو بھی انھوں نے لیڈر بنایا انہوں نے activscene جو ہے وہ ڈلی کی طرف لگا کے رکھی انہوں نے زمین کی طرف کار لگا کے نہیں رکھی اگر انہوں نے زمین کی طرف کار لگا کے رکھے ہوتے جمعوں سے leadership ہوتی جمہوں کے جو original aspirations ہیں ان کی کسی نے بات کی ہوتی جب جو بھی کوئی جمہوں میں کوئی جب بھی کسی جمہوں کے لوگوں نے کسی پہ بروسہ کیا تو اس نے اپنے کان ڈلی کے طرف لگا کر چاہے ڈلی میں کوئی بھی سرکار تھی انہوں نے ان کے انٹرس کے لیے وہاں پہ کام کیا انہیں کہ جمہوں کے لوگ انٹرس کے لیے کام کیا اور یہ بات آج جمہوں کے لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ جمہوں کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور یہی بات ہم لوگوں کے ہر جگہ جاتے ہیں تاہر وقت ہمارے باس کام ہے لازٹ میں آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ریپورٹ ہے جو فائنل ریپورٹ آئی ہے آپ اس کو accept کر کے آگے آنے والے الیکشنز میں حصہ لیں گے پی ڈی پی کی بے بات کرو ہم نے پہلے بھی کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کے اس ریپورٹ کو accept ہی نہیں کرتے ہم ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو یہ accept نہیں کرتے ہیں ہم کہیں پر بھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کمیشن جو ہے اس کا کئی حصہ نہیں بنے اب آپ کہیں گے پھر آپ چناہوں میں حصہ کیوں لیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چناہوں میں حصہ نہیں لیں گے ایک آہ آپ کے پاس کیا ہوگا ہے یہ جو یہ بی جی پی کے بی اور سی ٹیم ہیں ان کے جو پروکسیز ہیں ایک تو یہ اس پیس میں آ جائیں گے جہاں پہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ خدشہ ہے کہ پانچ اگرز دو ہزار انیس کے فیصلوں کو جوازیت فرام کی جائے گی ان کو ایک قانونی اور آئینی جوازیت فرام کی جائے گی نمبر ون نمبر ٹو ہم نے کہا ہے کہ ہم فائٹ کریں گے ہماری فائٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایویلیبل ڈیموکریٹک کانسٹوشنل آپشنز ہیں پیسپل آپشنز ہم وہ استعمال کریں گے اور ہمارا الیکشن لڑنا بھی ایک ہماری اس جدو جہت کا ایک حصہ ہے ہم ڈیلیمٹیشن کی ریپورٹ تو نہیں مانتے یہ ہماری جدو جہت کا ایک حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں جی اس میں سے ڈیلیمٹیشن کا ہی نہیں ہے یہ جتنے بھی ہمارے آئینی حقوق ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری جدو جہت ہے اس جدو جہت کا حصہ الیکشن میں حصہ لینا ہوگا کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب جب بھی اور جس کسی نے بھی بائیک آٹ کیا ہے اس کا لاسٹ میں اگر کسی کو نقصان ہوا تو جمع کشمیر کے لوگوں کو ہوا ہے نقصان اسی لیے یہ ہماری جدو جہت کا ایک حصہ ہوگا جو ہم چناؤں میں حصہ لیں گے اور اس کا فیصلہ اور محبوبہ جی بھی بار بار کہہ چکی ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہوگا وہ وہ پارٹی کی پارٹی کا ہوگا جو پارٹی کے ساتھ ہی مل پیٹ تا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں رائے دے دی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی ریپورٹ پر آپ کا بہت بہت شکریہ